بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم صحیح البخاری کتاب الوضو باپ المسحو علی الخفائین یعنی موضوع پر مسا کرنا حدیث نمبر دو سو دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے انہوں نے حضرت سعید بن ابی وقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موضوع پر مسا کیا اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بات درست ہے جب حضرت سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات بتائیں تو کسی دوسرے سے اس کے متعلق نہ پوچھا کرو اگلی حدیث دو سو تین ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ قضاء حاجت کے لئے باہر گئے تو حضرت مغیرہ ایک ڈول جس میں پانی تھا لے کر آپ کے پیچھے ہو لیے اور جب آپ حاجت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ پر پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضوع پر مسا کیا اگلی حدیث دو سو چار ہے جو جعفر بن عمر بن عمیہ زمری سے روایت ہے ان کے باپ نے ان کو بتلایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسا کرتے دیکھا اگلی حدیث دو سو پانچ ہے جو جعفر نے اپنے باپ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پگڑی اور اپنے موضوع پر مسا کرتے دیکھا انہا حدیث کی تشریح میں لکھا ہے مسا کرنے کے بارے میں جہاں تک آیت وَمْ سَحُو بِرَوْوْسَكُمْ کی بنا پر اختلافی مسئلے کا تعلق ہے اس کی مختصر بحث روایت نمبر ایک سو چیاسی میں گزر چکی ہے پاؤں ننگے ہوں تو ان کا دھونا فرض ہے اور اگر وضو کر کے موضوع موضع یجرابیں پہن لے تو بغیر پاؤں دھونے کے پانچ نمازیں پڑھ سکتا ہے دوبارہ وضو کرنے کے وقت ان پر صرف مسا کر لینا کافی ہے جمہور کا اس پر اتفاق ہے بعض نے حالت سفر میں مسا جائز قرار دیا ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسا کرنے کے متعلق جو اکثر روایتیں آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سفر میں تھے مگر یہ استدلال ایسا نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے کیونکہ اس کے مقابل پر یہ استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ سفر میں آپ نے مسا اسی لیے کیا کہ موزے اتارنے میں مشکت تھی حضر میں بھی یہی وجہ قائم رہتی ہے اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر کی حالت میں بھی مسا کیا ہے بعد نے مسا افضل قرار دیا ہے کیونکہ خارجی اور اہل شیعہ اس کے قائل نہیں اور اس کو مقروع جانتے ہیں گویا ایک ثابت شدہ سنت مٹانا چاہتے ہیں حالانکہ مسا کرنے کے متعلق مستند روایات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں حضرت حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ ان سے مسا کرنے کے بارے میں ستر صحابہ نے روایتیں بیان کی ہیں پس جو لوگ اس سنت کو مٹانا چاہتے ہیں ان کے مقابل اس سنت پر عمل کر کے اس کو قائم رکھنا نہایت امدہ بات ہے روایت نمبر دو سو پانچ کے آخر میں مؤمر کی روایت کا حوالہ دے کر لفظ رائی تو کے بعد وہ روایت دوہرائی نہیں امام وصوف رحمہ اللہ نے یہ حضف اس عمر کی طرف توجہ دلانے کے لئے کیا ہے کہ مسا کے متعلق یہ روایت شنیدہ نہیں بلکہ دیدہ ہے اس لئے لفظ رائی تو پر خاص زور دیا ہے موزے جرابیں وغیرہ پہنے کی حالت میں مسا کرنے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں تعمیل حکم کرتا ہوں اسلام جس کے معنی کامل فرمانبرداری کے ہیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ حکم بجالات وقت فرمانبرداری کی کوئی شک بھی نظر انداز نہ ہونے پائے اللہ تعالیٰ کی رخصتوں اور اجازتوں سے فائدہ اٹھانا بھی فرمانبرداری کا ایک جز ہے اور اسے انکار کرنا در حقیقت اسلام کے مفہوم سے انحراف ہے قبولیت نہ محض ایمان سے ہے اور نہ محض عمل سے بلکہ فرمانبرداری کی روح قائم رکھنے سے جس میں اپنے نفس کی مرضی کا دخل نہ ہو اس لئے شریعت نے جہاں جہاں استثنائی حالات کو مد نظر رکھ کر تعلیم دی ہے وہاں سہولت سے فائدہ اٹھانا گویا منشاہ الہی کو پورا کرنا ہے اور اس کے برخلاف عمل کرنا شریعت سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمید مجید